اسلام علیکم سٹورنٹس آئی ام یور ہوسٹ ویہد احمد میدہ خیریہ سنگی پریویس سلیکچر میں ہم نے چپٹ نمبر 11 کمپلیٹ کیا تھا اس سلیکچر میں ہم ایکسرسائز 12.2 چپٹ نمبر 12 سٹارٹ کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تم آسٹرنٹ دیکھیں اس کو سمجھیں تو ابھی ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں جی چپٹ نمبر 12 ہے ہمارے پاس اپلیکیشنز آف ٹیگرومیٹری ہم نے اپلیکیشنز کرنے ہیں آپ ٹیگرومیٹری کی تو اس میں نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے ٹاپک میں سلیشن آف رائٹ ٹائنگل کا ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنے اب اس میں دیکھیں گے رائٹ اینگل اب سلیشن کی ہے اس کا chuyہ ٹاپک ہے ہمارے پاس سلیشن آف رائٹ ٹائنگل اب اس میں ارڈر تو سولی رائٹ ٹائنگل ہمیں کیا کیا چیزیں فائنڈ کرنی ہیں پارٹ 1 میں دیکھیں ہمیں دو ایکیوٹ اینگل فائنڈ کرنے کیونکہ رائٹ میں ایک اینگل نائنٹی ہوتا ہے باقی دو ہمیں فائنڈ اوٹ کرنے ہوتے ہیں ہمیں دو فائنڈ کرنے ہیں ہر آج کے بعد دوسرا پارٹ ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے the lengths of three sides تین سائیڈ کی ہمیں length find کرنی ہے اب اس میں یعنی دو چیزیں ہمیں find out کرنی ہے angles find کرنی ہے تو دو acute angle اور اگر side find کرنی ہے تو three sides تین سائیڈیں اس کے find کرنی ہے کیونکہ triangle کی ہمارے پاس یعنی تین angle ہوتے ہیں اور تین sides ہوتی ہیں ایک ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ 90 ہے تو باقی جو ہے ہمارے پاس وہ ہمیں find out کرنے ہوتے ہیں اب اس میں case ہے ہمارے پاس case one کیا ہے case one درہ دیکھیں when we are of two sides are given ہمیشہ یاد رکھیں کہ تین چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اگر کوئی سی تین چیزیں یا تینوں angle find ہوں تو ہم تین سائیڈ نکال لیں گے تین سائیڈ ہوں تو ہم تین angle نکال لیں گے اس کے بعد next اگر ہمارے پاس کوئی سی دو سائیڈ اور ایک angle ہے جیسے کہ پہلا case two sides are given اگر دو سائیڈ ہمیں given ہے ایک angle definitely ہمیں پتا ہے right angle 90 کا تو ہم باقی کے دو angle اور ایک سائیڈ نکال سکتے ہیں تو پہلا case ہمارے two sides are given یعنی دو سائیڈ اور ایک angle ہمیں given ہے اس case کو ہم نے solve کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو exercise ہے exercise دیکھیں 12.2 find the unknown angles and sides are the following triangle unknown angle find کرنے ہیں اور side ابھی ہم case 1 دیکھیں گے جس میں دو سائیڈ ہیں اور ایک angle ہے اگر آپ part 1 کی بات کریں تو اس میں ایک سائیڈ دو angle ہے ایک سائیڈ 4 ہے دوسرے دو angle کون سے ایک 45 دوسرا 90 اسی طرح ادھر ایک سائیڈ ہے اور دو angle ہے اگر part 3 دیکھیں تو یہاں ہمیں دو سائیڈ given ہے جس میں ایک سائیڈ 5 ہے دوسری سائیڈ 10 ہے اور ایک angle اس کا right ہے 90 ہے ابھی ہم سب سے پہلے اس کا part number 3 دیکھیں گے اس کے بعد next part 4 دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس same case ہے ایک سائیڈ ہے ہمارے پاس sorry دو سائیڈ ہی ہیں ایک سائیڈ 8 ہے دوسری سائیڈ 40 ہے ویسے اس میں تھوڑے سا misplace ہے next ایک سائیڈ 15 ہے اور دوسری سائیڈ ہمارے پاس دوسرا angle ہے 56 ڈگری اور اسی طرح next ہمارے پاس ایک سائیڈ 8 ہے اور دوسری سائیڈ 8 ہے تو part 3 ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اور اس کو ہم solve کرتے ہیں دیکھیں گے ذرا exercise 12.2 question number 1 find the unknown angle and sides اس میں اب یہ part number 3 ہم کرنے لگیں part 3 کو solve کریں گے اب اس میں اگر دیکھیں part 3 میں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اگر ہم اس کی figure کو صحیح طرح بنائیں یہ دیکھیں یہ angle ہمارا 90 ڈگری ہے اس کے بعد یہ سائیڈ جو ہے ہمارے پاس 5 ہے اور یہ سائیڈ ہمارے پاس 10 ہے اچھا ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کا جو نام ہے آپ نے اسی طرح دینا ہے A ہوگا یہ B ہے اور یہ C ہے C کے opposite side C ہوتی ہے B کے opposite B اور A کے opposite A اب ہمیں B, C find A ہمیں find کرنے ہیں Pythagoras theorem ہم use کریں گے by Pythagoras theorem اب یہ solution ہے Pythagoras theorem کے according Pythagoras theorem کیا ہوتا ہے C square is equal to A square plus B square اب C ہمیں given ہے C 10 ہے یہ ہو جائے گا 10 square is equal to A ہمیں find کرنے ہیں A square plus B ہمارے پاس 5 ہے 5 square ہو جائے گا 10 square 100 ہو جائے گا is equal to A square plus 25 یہ پلس ہیدھر آکے minus ہو جائے گا 100 minus 25 is equal to A square تو یہ 75 equal to A square ہو جائے گا دونوں طرف ہم square root لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 75 square root is equal to A square square root تو یہاں سے A کی value کیا بنے گی 75 کو ہم 25 multiply 3 لگ سکتے ہیں اب 25 square root ہمارے پاس 5 ہوتا ہے تو یہ 5 under root 3 آجیں side ہم نے find کر دی اب آجیں angle کے اوپر اب angle کس طرح find کرنے یہ dignomatic ratios ہم previous discuss کر چکے ہیں اگر ہم نے sign find according to A اب یہ بھی ہوگا A کے according find کریں ب کے according اگر according to A find کریں تو اس کے حساب سے perpendicular over hypotenuse کچھ اور ہوگا B کے لحاظ سے perpendicular اور ہوگا یہ mind میں رکھ اور اس طرح cause کے لیے combination جائے base over hypotenuse ہے اور tangent کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس perpendicular over base ہے اب ان combinations کو ہم نے use کرنا ہے اور ہم نے اپنے angle find کرنے اب ہمیں find کرنا angle A sides ہمارے پاس ساری given ہے یہ find out ہو چک ہے جس ہم نے 5 under root 3 کا جو مرضی اس میں combination use کرنے no problem جیسے کہ میں اگر A find کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا combination میں B over C use کر لیتا base over hypotenuse یہ easily solve ہو جائے as base over hypotenuse جو ہے وہ میرے پاس cause ہوتا ہے B by C cause A is equal to B 5 C 10 ہے تو cause A برابر ہو جائے 1 by 2 تو A کیسے find out کریں cause ادھر جا کے inverse ہو جائے 1 by 2 تو یہاں سے ہمارے پاس cause inverse 1 by 2 یہ ہمارے پاس angle 60 degree ہوتا ہے تو یہاں 60 degree آ جائے A find out کر گے اب چونکہ 90 بھی ہے یہ 60 ہو گیا 3 کے لئے آپ کو combination لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ triangle internal angle کا سامجھ 180 ہوتا ہے تو یہ ہم format use کر لیں as we know that as we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree اس کے بعد alpha کی value ہمارے پاس یعنی alpha کو جس کو ہم نے 1 آ تھا 60 degree plus beta ہم نے find کرنے اور gamma 90 degree تھا equal to 180 degree تہہا سے beta equal ہو جائے گا 180 minus 90 plus 60 150 ادھر آکے minus ہو جائے گا تہہا سے beta ہمارے پاس 30 degree آ تو اس طرح ہمارے پاس ایک side alpha ہوگا alpha angle find ہوگیا اور beta find ہوگیا gamma ہمیں ہمیشہ given ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس case 1 جس میں ہمیں 2 side given ہے اور ایک angle given ہے تو ابھی next اس کا ہم دیکھتے ہیں part اگر next part ہم اس کا دیکھیں part number یہ 4 بھی ہمارے پاس case 2 کا ہے یہ 5 case 2 ہے 6 دیکھ لیں 6 میں base بھی 8 ہے اور perpendicular بھی 8 ہے تو ابھی ہم اس کا part number 6 دیکھتے ہیں part number 6 ہے ہمارے پاس اس کی figure اگر ہم دیکھیں تو figure کچھ اس طرح بنے گی اس میں پرپینڈی کلار بھی 8 ہے base بھی 8 ہے یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے C کے opposite C B کے opposite B اور A کے سامنے A ہو جائے گا اب ہمیں یہاں C find کرنا ہے definitely ہم پیتھا گورس تھیورم use کریں سب سے پہلے بائی پیتھا گورس تھیورم پیتھا سکیئر is equal to A سکیئر plus B سکیئر اب اس میں C سکیئر equal to A کی value ہمارے پاس 8 سکیئر plus B کی value 8 سکیئر simplify کر لیں C سکیئر is equal to 64 plus 64 C سکیئر is equal to add کریں گے تو یہ 128 ہو جائے گا اب دونوں طرف ہم اس کے سکیئر root کر دیں C برابر ہو جائے ہمارے پاس 64 multiply 2 لکھ سکتے C equal to 64 جائے 8 ہوتا 8 under root 2 ہمارے پاس C کی value جائے 8 under root 2 آگی اب اسی طرح ہم combination use کرنے اب A find out کرنے کے لئے ہم اس میں اب دیکھیں یہ والا combination use کر لیں perpendicular over base والا تو easily آپ اس کو find out کر لیں as اور یہ combination ہمارے پاس tangent ہوتا ہے tangent A is equal to A by B which is 8 by 8 تو tangent A ہمارے پاس 1 آجائے گا یہاں سے A کی value tangent inverse 1 اور tangent inverse 145 ڈگری ہوتا ہے یہ angle ہمارے پاس 45 ڈگری آگیا اب ہمیں next B वा angle چاہیے تو اس کے لئے آپ وہ ہی combination use کریں as A plus B plus C is equal to 180 degree A کی value ہمارے پاس 45 B ہمیں find out کر C value 90 is equal to 180 B is equal to 118 کو add کر کے minus کر دیں 135 تو B equally ہمارے پاس 45 degree A B 45 B 45 یہ یاد رکھیں دونوں side یں برابر ہیں تو ان کے corresponding angle بھی برابر ہوں گے کیونکہ یہ property ہے دیکھیں دونوں find out ہو چکے ان دونوں برابر ہیں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس part number 6 اگر next اس کا ہم case number 2 دیکھیں case number 2 ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں case 2 ہے when measures of one side اب اس میں ایک side given ہے and angle one side and one angle اگر ایک side اور ایک angle اگر ہمیں given ہے تو اس کو ہم نے کس طرح solve کرنا ہے اب اس کو ہم اپنے question کے ساتھ ہی attach کریں گے اس کا question number 1 کا part number 1 دیکھتی اس میں دیکھیں ہمیں ایک side given اب یہ ہو جائے گا ہمارے پاس part 1 figure ہم اس کی دیکھیں اگر یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c a کے opposite a c opposite c b opposite b a جائے وہ ہمارے پاس 4 کے برابر ہیں اور ادھر angle ہمارے پاس 45 ڈگری ہے یہ angle ہمیں پتا یہ 90 ڈگری ہوتا ہے تو اب ہم یہ find out جو b find کر اور c find کر b اور c find کر اور a کے angle ہمیں find کر لیں ہم angle find کر لیں easily ہم angle find کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ internal angle سام جائے 180 ہوتا ہے a plus b plus c is equal to 180 alpha beta gamma بھی ہم use کر سکتے a ki value ہمارے پاس 45 degree ہے b ہمیں find out کر نا plus c value 90 degree equal to 180 degree b is equal to 180 minus 135 degree تو یہاں سے b کی value ہمارے پاس 45 degree آگیا b 45 degree آگیا اب اس میں next ہمیں c چاہیے اور b چاہیے اس کے لیے اب ہم use کریں گے combinations جی اب ہمیں side find کرنی ہے اس میں b find کرنا ہے یا c find کرنا ہے اب اس کے لیے ہم use کریں گے combinations اب اس میں a b کے ساتھ بھی combination use کر سکتے ہیں a c کے ساتھ بھی اگر b پہلے find out کرنا ہے تو a by b combination tangent use کریں گے ہم combinations کا پتہ ہے as tangent a is equal to a by b اب tangent a ہمارے پاس 45 degree ہے اور اس کے بعد a 4 ہے b ہمیں find out کرنے tangent 45 1 ہوتا ہے 1 is equal to 4 by b b در جا کے multiply ہو جائے گا ہمارے پاس b is equal to 4 b کی value ہمارے پاس 4 آگے ایک side ہمارے پاس باقی ہے c والی اب c ہم نے کس طرح find out کرنے c کے لیے ہم جو ہے پیتھاگورس theorem بھی use کر سکتے ہیں اور combination بھی use کر سکتے ہیں اگر combination ہی use کریں تو کس طرح کریں گے a combination c کے ساتھ use کرتے ہیں as perpendicular اور hypotenuse sign ہوتا ہے sign a is equal to a by c sign a 45 ہے اس کے بعد a 4 ہے over c ہمیں find out کرنے sign 45 value 1 by under root 2 ہے is equal to 4 by c cross multiply کریں گے تو c is equal to 4 under root 2 ہو لے گا تو اس طرح ہم c find out کر لیں ہمارے پاس پار نمبر ون کیس نمبر ون ہمارے پاس ہو گیا امید ہے سمجھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اب اس کا نیکسٹ جو پارٹ ہے انشاءاللہ نیکس لیکشن میں دیکھیں سمجھیں کوئی شوک عطاب بس کریں شیئر کریں سبسکرائی کریں تمام شرن دیکھیں انشاءاللہ ملتے دیکھیں